احمد ہوا وسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالیٰ فی سورة الحجرات انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله سم لم یرتابوا و جاهدوا بأموالهم و انفسهم فی سبیل اللہ اولئکہم الصادقون و قال تبارک و تعالی فی سورة البراعت قل ان کان آباؤکم و ابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشونک سادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جهاد في سبیلہ فتربسوا فتربسوا حتى يأتي اللہ بأمره واللہ لا يهد القوم الفاسقين صدق اللہ العزیب الحمدللہ کہ ہم اس وقت متعالی قرآن حکیم کے اپنے اس منتخب نساب کے حصہ چہاروں کا آغاز کر رہے ہیں جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے یہ حصہ صورت العصر میں وارد شدہ لوازی میں فوض و فلاح یا آسان الفاظ میں شرائط ی نجات میں سے تیسری شرط یعنی تواصی بالحق کی وزید تشریح اور تفصیل پر مشتمل ہے اس زمن میں ہمارے اس منتخب نساب میں مختلف مواقع پر جو باتیں آ چکی ہیں ان پر ذرا ایک نگاہ بازگشت ڈال لینا آگے بڑھنے سے قبل مفید ہوگا سب سے پہلے تو تواصی بالحق کی استلاحی پر دوبارہ غور کر لیجئے لفظ تواصی وسیعت سے بنا ہے اور وسیعت میں بھی تعقید کا مفہوم موجود ہے کوئی بات ناسحانہ انداز میں خیرخواہی کے جذبے کے تحت انتہائی شد و مد کے ساتھ کہی جائے تو عربی زبان میں اسے وسیعت سے تعبیر کیا جائے گا پھر جب یہ لفظ باب تفاعل سے آیا تواصی تو اس میں مزید ایک مفہوم پیدا ہوا مبالغے کا یعنی یہ عمل بڑے احتمام کے ساتھ پوری شدت و تعقید کے ساتھ مطلوب ہے اور ایک طرف مزید توجہ دلا دی گئی کہ باہم اس عمل کا جاری رہنا کسی بھی صحت مند اجتماعیت کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کے شرکا ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرتے رہے ایک دوسرے کو خیر کی بھلائی کی بات کہتے رہے اسی طرح لفظ حق بھی بہت جامع ہے جیسے کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے ہر وہ چیز کے جو اقلن مسلم ہو حق ہے ہر وہ چیز کے جو اخلاقن واجب ہو حق ہے ہر وہ چیز کے جو با مقصد ہو نتیجہ خیز ہو حق ہے اسی طریقے سے ہر وہ چیز کے جو واقعی ہو جو صرف خیالی اور وہمی نہ ہو وہ بھی حق ہے اس اعتبار سے لفظ تواصی بالحق کا مفہوم انتہائی وسط اختیار کر جاتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی حقیقتوں سے لے کر اور چھوٹے سے چھوٹے حقوق سے لے کر اس سلسلہ کون و مقا کی عظیم ترین حقیقت یعنی لا الہ الا اللہ اور ان الحکم الا اللہ ان سب کی تبلیغ ان سب کی نشر و اشاعت ان سب کا اعلان و اعتراف اس تواصی بالحق میں شامل ہے اس کے بعد ہمارے اس منتخب نساب کے حصہ اول میں جو دوسرا جامع سبق آیا تھا آیا بر اس کے آخیر میں واضح کر دیا گیا کہ یہ تواصی بالحق اس شان کے ساتھ مطلوب ہے کہ خواہ اس کے زمن میں انسان کو فقر و فاقع سے دوچار ہونا پڑے خواہ جسمانی تکلیفیں بردارش کرنی پڑے اور خواہ اس کا تقاضہ ہو کہ انسان نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جائے اور اپنی جان کا ہدیہ اس راہ حق میں پیش کر دے یہ ایک انسان کے فی الواقع متقی اور نیک اور صالح انسان ہونے کے لیے ناگزیر ہے تیسرے سبق میں تواصی بالحق کے زمن میں ایک نئی اسطلاح سامنے آئی تھی اور وہاں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ معروف کی وسعت اور منکر کے لفظ میں جس قدر ایک ہمادیریت پائی جاتی ہے اس کے اعتبار سے گویا کہ مفہوم یہ ہوگا کہ ہر خیر ہر نیکی ہر بھلائی ہر حقیقت اور ہر صداقت کی تبلیغ و تلقین ہو دعوت و نصیحت ہو تشیر و اشاعت ہو اعلان و اعتراف ہو حتیٰ کہ ترویج و تنفیظ اور اس کی اس راہ کی ہر تکلیف کو اس زمن میں برداشت کیا جائے اس لیے کہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ یا بنیہ اقم السلاة و امر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسبر علا ما صابت انہ ذالک من عصب الامور اسی طرح ہر بدی اور برائی کی رد و قدح تنقید و احتساب انکار و ملامت حتیٰ کہ انصداد و استیسال کی ہر ممکن سعی و کوشش یہ لازم ہے ضروری ہے پھر چوتھے سبق میں دعوت الاللہ کی اسطلاح وارد ہوئی اور اس طرح تواسی بالحق کی بلند ترین منزل کی نشان دہی کر دی گئی اس لیے کہ بفہوائی الفاظ قرآنی ذالک بین اللہ هو الحق مجسم اور کامل حق صرف ذات حق سبحانہ وتعالی ہے اور وہی ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق کے مطابق اسی کی اطاعت و عبادت کا التزام اسی کی شہادت على رؤوس الاشہاد اور اسی کی اساس پر انفرادی اور استماعی زندگی کو استوار کرنے کی سعی و جہد تواسی بالحق کا ذروہ سنام یا نقطہ عروج ہے پھر ابھی ہمارا جو اس سے پہلا درست تھا سورہ حجرات کا اس میں وہ آیت کریمہ وارد ہوئی جسے آج بھی آغاز بھی تلاوت کیا گیا ہے کہ حقیقی ایمان کے دو ارکان ہیں انم المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہی سم لم یرتابو وہ ایمان ایک یقین کی صورت اختیار کر کے قلب میں جاگزی ہو جائے اور اس کا مظہر انسان کے عمل میں اس کی عملی روش میں اس کے رویے میں جو نکلنا چاہیے جو ظاہر ہونا چاہیے اسے تعبیر کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے فرمایا گیا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ ارز کیا جا چکا ہے کہ یہ لفظ اب ایک اہم عنوان کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے منتخب نساب کے اس چوتھے حصے کے لیے اس لیے کہ اس اسطلاح نے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر دونوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے اس سے پہلے بھی ایک منحلے پر سورہ برات یا سورہ توبہ کی ایک آیت کا حوالہ اس منتخب نساب کے دوران آ چکا ہے اور آج پھر آغاز کلام میں اس کی تلاوت کی گئی سورہ توبہ کی اس آیت میں ایک ترازو ہر مومن کے لیے ایک ترازو فراہم کر دی گئی ہے کہ وہ اسے اپنے باطن میں نصب کرے اپنے آپ کو تولے اپنے آپ کو جانچے اور پرکے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے حقیقتاً کس مقام پر کھڑا ہے وہ ترازو اس کے دو پلڑے ہیں ایک پلڑے میں دنیا اور مافیہ کی تمام محبتوں کو جمع کر دو علائق دنیاوی کی محبتیں مال و اسباب کی محبتیں قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں وَأَمْوَالُنِقْقَرَفْتُمُوْهَا اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت وَتِجَارَتُنْ تَخْشَوْنَا كَسَادَهَا اور وہ کاروبار اور وہ تجارتیں جو تم نے بڑی محنت سے جمعائی ہیں اور جن کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے خائف رہتے ہو وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکان وہ جائدادیں جو بڑے احتمام سے بنائی گئی ہیں اور جن کی تزیین و آرائش پر بہت کچھ صرف کیا گیا ہے اگر یہ تمام چیزیں پانچ علائق دنیوی اور تین مال و اسباب دنیوی کی صورتیں ان آٹھ کو جمع کر کے ایک پڑھلے میں ڈال دو اور دوسرے پڑھلے میں ڈالو اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت اَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اگر ان میں سے پلڑا جھک گیا ہے دنیا اور علائق دنیوی اور مال و اسباب دنیوی کی محبت کا پلڑا اگر جھک جاتا ہے فَتَرَبَّسُوْ تو جاؤ انتظار کرو بلکہ اگر با محاورہ ترجمہ ہم اس کا کریں تو اس کا صحیح سنس ادا ہوگا جاؤ دفع ہو جاؤ فَتَرَبَّسُوْ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ان دو آیات کے حوالے سے ہم آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا اس لفظ کے لغوی معنی کیا ہے اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے ہمارے دین میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس جہاد کی کیا کیا شکلیں ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں اس کا نکتہ آغاز کیا ہے اس کی پہلی منزل کیا ہے اور اس کی آخری منزل مقصود کونسی ہے یہ بنیادی باتیں حقیقت جہاد کے بارے میں آج کی گفتگو کا موضوع ہیں اس زمن میں یہ بات عرض کر دینا شاید نامناسب نہ ہو کہ جس طرح ہمارے تمام دینی تصورات ایک طویل انہتات کی عمل کی بدولت نہ صرف یہ کہ محدود ہو گئے بلکہ مسخ ہو چکے ہیں لیمیٹڈ ہی نہیں ہیں پرورٹڈ ہیں اسے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ جہاد کا لفظ بھی ہمارے ہاں بہت ہی محدود معنی میں استعمال ہو رہا ہے بلکہ اکثر و بیشتر بہت غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے چنانچہ ایک تو اس میں مغالطہ یہ ہوا کہ جہاد کو جنگ کے ہممانی بنا دیا گیا حالانکہ جہاد کے معنی ہرگز جنگ نہیں ہے جنگ کے لیے قرآن مجید کی اپنی استلاح قتال ہے قتال فی سبید اللہ یہ بھی قرآن مجید کی استلاح ہے اور بار بار آتی ہے یہ اصل میں جہاد کی ایک آخری صورت ہے آخری منزل ہے لیکن جہاد اور قتال کو بلکل مترادی بنا دینے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جہاد کی وسط اور ہمہ گیری وہ پیش نظر نہیں رہی تو پہلا مغالطہ تو یہ ہوا کہ جہاد کے معنی جنگ قرار دیے گئے اور ستم بالائے ستم ظلم بالائے ظلم یہ ہوا ہے کہ مسلمان کی ہر جنگ وہ جہاد قرار دے گئے وہ خیر کے لیے ہو شر کے لیے ہو اپنی نفسانیت کے لیے ہو کوئی مسلمان ظالم و جابر حکمران صرف اپنی حدود مملکت کی توسیع کے لیے کہیں خوریزی کر رہا ہو ان سب کو جہاد کا درجہ دے کر اور اس طریقے سے اس مقدس نام کی حرمت کو بٹا لگایا گیا ہے تو آج اس مختصر سے صحبت میں ہمیں ذرا تفصیل کے ساتھ اور بنظر غائر یہ جائزہ لینا ہوگا کہ قرآن مجید کے نزدیک جہاد کیا ہے جہاد کی اصل حقیقت کیا ہے جیسے کہ اس سے پہلے بھی اس منتخب نصاب کے دوران کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے عربی زبان بڑی سائنٹیفک زبان ہے اس کے 99 فیصد سے زیادہ الفاظ وہ ہیں جن کا ایک صح حرفی مادہ ہوتا ہے وہ روٹ وہ اس کی جڑ اس پر اس کا دار و مدار ہے اس کا مفہوم ہمیشہ اس میں موجود رہے گا لیکن یہ کہ اصلحہ ثابتن و فروحہ فی السما کے انداز میں وہ جڑ جو ہے اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہے گی لیکن مختلف سانچوں میں ڈھل کر وہ مادہ کچھ اضافی مفہوم اپنے اندر جمع کرتا چلا جائے لفظ جہاد کا سحرفی مادہ جہد ہے اور یہ لفظ اردو بولنے اور اردو لکھنے والوں کے لیے کسی درجے میں بھی نامانوس نہیں ہے جہد کوشش کے معنی میں جدو جہد یہ عام اردو دبان میں مستعبن لفظ ہے جہد کے معنی کوشش کرنا انگریزی میں کہا جائے گا to exert ones at most کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی معین حدف کے لیے محنت کوشش مشقت جدو جہد سعی یہ جہد ہے لیکن عربی زبان میں جیسا کیرس کیا گیا وہی مادہ جب مختلف سانچوں میں ڈھلے گا مختلف ابواب سے اس کے مستر بنیں گے تو ان میں اضافی مفہوم شامل ہو جائے گا مفعلہ سلاسی مزید فی کا ایک باب ہے اس باب میں جو الفاظ آتے ہیں اور جو مستر اس وزن پر ڈھلتے ہیں ان میں دو مفہوم اضافی طور پر شامل ہو جاتے ہیں اس فعل میں دو فریقوں یا ایک سے زائد فریقوں کی شرکت مشارکت اب یہ مشارکت خود بابِ بفالہ ہی پر ایک لفظ ہے مشارکت اور دوسرے یہ کہ ایک فریق دوسرے فریق کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہا ایک فریق دوسرے فریق پر بازی لے جانے کی سعی کریں یہ نیچہ دکھانا زیر کرنا خود بازی لے جانا یہ دوسرا اضافی مفہوم ہے کہ جو اس وزن پر جب کوئی مصدر بنے گا تو اس میں از خود شامل ہو جائے گا جیسے مباحثہ دو افراد یا دو فریقوں یا دو گروہوں کے مابین بحث ہو رہی ہے جن میں سے ہر فریق کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کی حقانیت کو ثابت کریں اس کے لیے دلائل دیں اور فریق سانی یا فریق مخالف کے نقطہ نظر کا ابتال کریں اور اس کی غلطی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں مناظرہ اسی سے بنا ہے مقابلہ دو فریق کھامنے سامنے آئے اور ان میں سے ہر فریق کی کوشش یہ ہے کہ دوچرے کو نیچہ دکھائے اسے زیر کرے اور خود بالا دستی حاصل کرے اس پر بے شمار الفاظ بنتے چلے جائیں گے مشاعرہ ہو رہا ہے بہت سے شعرہ ہیں کسی ایک دیئے ہوئے مصرے پر تبعہ آزمائی کی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ مشاعرہ کون لوٹ لے جاتا ہے کون سب سے عالی غزل کہتا ہے تو اس وزن پر آنے والے ان تمام الفاظ میں یہ دو سنس لازمان پیدا ہو جائیں گے کہ کسی عمل میں مشارکت اور اس مشارکت میں اس بات کی کوشش کہ ہر فریق دوسرے فریق کو زیر کرنے اور نیچہ دکھانے کی کوشش کریں اب یہیں آپ دیکھئے کہ اسی سے لفظ مجاہدہ بنا اسی سے اور مقاتلے میں فرقی ہوگا کہ قتل ایک یک طرفہ فیل ہے ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا مقاتلہ یہ ہے کہ دو افراد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آمنے سامنے آکھڑے ہو وہ اسے قتل کرنے کے درپیہ ہو اور یہ اسے قتل کرنے کے درپیہ ہو یہ مقاتلہ ہو جائے جہد کے لفظ میں کوشش ہے اس میں ایک یک طرفہ کوشش کا تصور سامنے آتا ہے محنت کی جا رہی ہے مشقت ہو رہی ہے کسی حدف کے لیے کسی مقصود کے لیے مجاہدہ میں ایک اضافی تصور سامنے آئے گا کہ مختلف فریق شریک ہیں ہر ایک کا اپنا کوئی مقصد ہے ہر ایک کا اپنا کوئی نقطہ نظر ہے اور ہر ایک اس کوشش میں ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرے اپنے نقطہ نظر کے لیے بالا دستی حاصل کرے اپنے خیال یا اپنے نظریے کو دنیا میں سر بلند کرنے کی کوشش کرے یہ جو مجاہدہ ہے یہ حیدر حقیقت قرآن مجید کے ایک اہم مجاہدہ فی سبیل اللہ اسی سے جہاد بنا جہاد اور مجاہدہ یہ دو مصدر ہیں باب مفعلہ سے انگریزی میں اب اس کو یوں ادا کیا جائے گا تو سٹرگل ہارڈ اس لیے کہ سٹرگل میں کشمکش کا مفہوم ہے جہد صرف کوشش ہے جب کہ جہاد یا مجاہدہ کشمکش ہے اور انگریزی کے اس لف سٹرگل میں بھی وہ تصور موجود ہے کہ کوئی مخالفت ہے کوئی موانے ہیں آپ اپنے مقصد معین کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں اور کسی جانب سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں ان رکاوٹوں کے خلاف کوشش کرتے ہوئے اپنے اس مقصد تک اپنے اس مجاہدہ ظاہر بات ہے کہ یا اس میں انسان کی صلاحیتیں اور قوتیں توانائیاں صرف ہوں گی یا کسی بھی مقصد کے لیے مجاہدے میں مالی وسائل و ذرائع صرف ہوں گے ان دو کے بغیر کوئی کوشش دنیا میں نہیں ہوتی بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ابتدائی سطح پر کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی نصب العین کے لیے کسی بھی خیال کی ترویج و اشارت کے لیے انسان کو کچھ مالی وسائل و ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے وہ خیال پروجیکٹ کیا جائے اس کی تشہیر ہو اس کی اشارت ہو اسے وسیح حلقے میں پھیلایا جائے تو مالی وسائل و اوقات ان کا صرف کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے ناگزیر ہے لہذا قرآن مجید میں بھی آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ اس مجاہدے کے ساتھ دو الفاظ آپ کو ملیں گے اس مجاہدے میں اس جد و جہد میں اس کوشش میں اپنے مال بھی کھپاؤ اپنی جانے بھی کھپاؤ جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا سورہ حجرات کی آیت میں وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس جہاد کے لیے ایک تیسری چیز جو ضروری ہے وہ کسی حدف کا معین ہو کوئی مقصود معین ہو کوئی نصب العین ہے کوئی آدرش ہے کوئی آئیڈیا ہے اس کے لیے وہ محنت کی جائے گی مشقت ہوگی اسی کی نظریات سطح پر نشت و اشاعت ہوگی اسی کے لیے پھر محنتیں ہوں گی اسی کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوں گی تو گویا بانہ دستی کے لیے اپنے اقتدار کے لیے اپنے مفادات کے لیے محنتیں کر رہا یہی اس کا حدف معین ہے تو یہ بھی مجاہدہ ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ جو انگریزی کی اسطلاح ہے struggle for existence یہاں خلا نہیں ہے کہ جس میں ہر شخص جو چاہے کر گدرے یہاں مختلف مقابل قوتیں موجود ہیں ہر شئے کے لیے competition ہے لہٰذا اس کے لیے اسے struggle کرنا ہوگا اسے محنت کرنی ہوگی اسے دوسروں سے آگے بڑھنا ہوگا اسے محنت و مشقت میں out do کرنا ہوگا اپنے competitors کو اس کے بغیر اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے اس ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے بھی اپنی ذاتی سربلندی کے لیے یا اپنی ذات کے لیے دنیاوی آسائشوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کر لینے کے مقصد میں بھی اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی اب اس کو اگر آپ یوں کہیں کہ یہ مجاہدہ فی سبیل نفس ہے اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کے تقاضوں رہا ہے ہر ایک محنت کر رہا ہے ہر ایک مشقت کر رہا ہے اور کوشش میں ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکل جائے ہر ایک نے اپنا ایک حدف معین کیا ہوا ہے اور ایک دور لگی ہوئی ہے ایک مسابقت جاری یہ مجاہدہ فی نفس ہے اسی طرح فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنا حدف معین کرتا ہے اپنے قوم کی سر بلندی اپنے وطن کی عزت اس کا وقار اس کا دنیا میں نام روشن کرنا یہ قوم پرستانہ اور وطن پرستانہ جدو جہد اور محنت اور کوشش اس میں ظاہر بات ہے کہ قوموں کے مابین کشمکش ہے ممالک کے مابین ایک محنت ہو رہی ہے مقابلہ ہو رہا ہے لہذا اس سلسلے میں جو شخص بھی لگتا ہے کھپتا ہے اور وہ اپنی قوتوں کو اپنی توانائیوں کو اپنی صلاحیت کو صرف کرتا ہے وہ مجاہد ہے فی سبیل القوم یا مجاہد ہے فی سبیل الوطن کسی طریقے سے کوئی شخص کسی نظریہ کو اختیار کرتا ہے کوئی آئیڈیالوجی کوئی نظریہ حیات کوئی نظام زندگی وہ اس کا قائل ہو گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ انسان کے لئے وہ ایک بہتر طرز زندگی ہے انسانی مسائل کا ایک بہتر اور زیادہ متوازن حل ہے زیادہ معتدل اور زیادہ منصفانہ حل ہے اگر کسی طرح بھی اسے اس بات کا یقین حاصل ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی قوتیں سرف کر رہا ہے محنتیں کھپا رہا ہے اوقات لگا رہا ہے جسم جان کی توانائیاں اس میں سرف کر رہا ہے کہ وہ نظریہ دنیا میں پھیلے اس نظریہ کو بالا دستی حاصل ہو اسی کا کوئی خلا موجود نہیں ہے نظریات ہیں ان کا ٹکراؤ ہے ان کا تصادم ہے مختلف آئیڈیالوجیز ہیں جو باہم متصادم ہیں ہر ایک اپنی سپریمیسی اور بالا دستی کے لیے کوشہ ہیں اور ان کے ماننے والے اس کے لیے اپنے تن مند دھن لگا رہے ہیں اور کھپا رہے ہیں اب جو شخص کسی نظریہ کو اختیار کر کے اس کے لیے وہ محنت و مشقت کرتا ہے وہ اس نظریہ کا مجاہد ہے گویا کہ اس پہلو سے اگر ہم کہیں مجاہدہ فی سبیل الاشتراکیہ یا مجاہدہ فی سبیل الوطن تو اس اعتبار سے وطنیت یا اشتراکیت یا کسی اور نظریہ کسی جمہوریت مجاہدہ فی سبیل الجمہوریہ تو یہ فی سبیل جو ہے کسی مقصد جس کو انگریزی میں آپ ان دی cause of سے تعبیر کریں گے یہ بھی اس مجاہدے کے لیے لازم ہے کہ اس کا تعیون ہو اب آپ دیکھئے کہ یہاں ہے مجاہدہ فی سبیل اللہ دونوں آیتیں جو آج پڑھی گئی ہیں انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنے جان بھی اور اپنے مال بھی اسی طرح سورہ برات میں فرمایا گیا اللہ کی راہ میں جہاد اب اس سے پہلے ہمارے اس منتخب نساب میں یہی لفظ استعمال ہو چکا ہے تیسرے سبق میں سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں مشرق والدین اپنے اولاد کو اگر شرق پر مجبور کریں تو یہ ان کا مجاہدہ ہے ایک مومن مجاہد فی سبیلی توحید ہے مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور اس کے مشرق والدین بھی مجاہدہ کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی اولاد پر دباؤ ڈال اگر وہ دونوں تجھ سے جہاد کریں اس پر کہ تُو میرے ساتھ شریک چھرائے جس کے لیے کہ تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے نہ اقل میں کوئی بنیاد ہے نہ انسان کی فطرت اس کی تائید کرتی ہے نہ کوئی اور علمی استدلال اس کے حق میں موجود ہے نہ خدا کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں اس کے لیے کوئی سند پائی جاتی ہے تو اگر وہ مجاہدہ کرے تو تم ان کا کہنا نہ مانو معلوم ہوا کہ جہاد یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ جہاد صرف ایک بندہ مومن ہی کرتا ہے اس دنیا میں تو اصول ہے جہاد یہ دنیا قائم جہاد پر یہاں مجاہدہ گویا کہ رول ہے یہ کوئی ایکسیپشنل صورت نہیں ہے وہ لوگ جو مردہ ہو وہ لوگ جن میں صیرت و کردار نام کی کوئی شہر نہ ہو وہ لوگ جن میں در حقیقت کوئی خیال یا نظریہ کی بلندی یا پختگی پیدا ہوئی نہ ہوئی ہو جو حیوانی سطح پر صرف اینیمل انسٹرنٹ جیسے زندگی بسر کر رہے ہو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ زندگی بسر نہ کر رہے ہو بلکہ زندگی انہیں بسر کر رہی ہو ان کا معاملہ اور ہے لیکن اگر کوئی شخص فیلواقع اس کا اپنا کوئی خیال ہے کوئی نظریہ ہے کسی بات کی حقانیت تک اسے رسائی حاصل ہوئی ہے غلط یا صحیح کسی چیز کی صحت پر اس کی دل نے گواہی دی ہے اس کے عقل نے اسے قبول کیا ہے اس شخص میں اگر صیرت و کردار نام کی کوئی شیئے ہے کریکٹر کی کوئی قوت ہے اگر وہ صاحب کردار آدمی ہے بامروت انسان ہے تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنے اس نظریے کے لیے اپنے اس خیال کے لیے جس شیئے کی حقانیت پر اس دل نے گواہی دی ہے جس چیز کی صداقت کو اس کے ذہن اور دماغ نے قبول کیا ہے اس کے لیے اس میں مجاہدے کی کیفیت پیدا ہو وہ اس کے نشت و اشاعت کے لیے اپنی امکانی سڑی بروے کار لائے وہ اس کے اعلان و اعتراف میں کسی بھی چیز سے خائف نہ ہو یہاں تک کہ جان دینے کا مرحلہ آئے تو جان دے دیں یہ درحقیقت کسی بھی انسان کے صاحب کردار انسان ہر انسان کا معاملہ کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی جو اس کے سامنے آئے لازم یہ ہونا چاہیے عقل اور بنتک کا تقاضہ ہے کہ پہلے وہ یہ دیکھے کہ حق کیا ہے صحیح بات کیا ہے یہ تلاش یہ تحقیق یہ تفتیش یہ لازم ہے اور جب اسے معلوم ہو جائے کہ یہ ہے حق صداقت یہ ہے سچائی یہ ہے اب اسے قبول کرنا اگر وہ صاحب کردار انسان ہے تو اس کے لیے لازم ہے پھر اس حق کی اس صداقت کی اس کی تعلیم اور تبلیغ اس کا اعلان اور اس کے لیے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اسے جھلنا کوئی مسئیبت آتی ہے تو اس سے اس کے مقابلے میں کہ وہ حقیقت سے مو موڑ لیتا تو یہ بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے جس صداقت پر یقین ہو گیا ہو جس شیع کی حقانیت پر انسان کے دل اور دماغ نے متفقہ طور پر گواہی دے دی ہو انسان کی غیرت کا اس کی حمیت کا اس کی شرافت کا اس کی بروت کا تقاضہ ہے کہ وہ اس کے نشر و اشاعت اس کے اعلان و اعتراف اس کو دنیا میں غالب کرنے اسے پھیلانے اور اسے بالفعل رائج اور نافذ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے جو کچھ اس کے بس میں ہو کر گزرے یہ اگر کرتا ہے تو وہ واقعتاً ایک صاحب بکردار انسان ہے اور دین کے اعتبار سے یہ تمام کیفیات اگر جمع کر لی جائیں تو ان کے لیے جامع انوان ہوگا مجاہدہ فی سبیل اللہ جس نے اس کائنات کی اصل حقیقت کو پہچان لیا اللہ کو جان لیا اللہ کو مان لیا اب اللہ کے لیے اپنے جان اور مال کا کھپانا اس پر اسی طرح لازم ہے جیسے کسی انسان نے اگر کسی چھوٹی سی حقیقت کا سراغ لگایا تھا اور اس حقیقت کے بیان میں اگر اس نے اپنی جان دینا گوارہ کر لیا تو کیسے ممکن ہے کہ بندہ مومن اللہ کو ماننے کے بعد اور پھر وہ اپنے گھر میں پاؤں پھیلا کر سوتا رہے اور اسے اس بات کی فکر نہ ہو کہ اللہ کا دین غالب ہے یا مغلوب لفظ جہاد کے لغوی مفہوم کے معین ہونے کے بعد اور انسان کے لیے کسی بھی نظریہ کو قبول کرنے کے بعد اگر وہ صاحب کردار اور صاحب سیرت کا ناغذیر ہونا اس کو اصولی طور پر سمجھنے کے بعد اب آئیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز کیا ہے اس کی اولین منزل کیا ہے اور اس کی آخری منزل مقصود کون سی ہے یہ تین باتیں مجاہدہ فی سبیل اللہ کے زمن میں بہت اہم سب سے پہلی بات بندہ مومن کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے زمن میں جو نقطہ آغاز ہے وہ خود اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے اس لیے کہ ایمان کا حاصل کیا ہے اس پر غور کیجئے انسان نے اللہ کو مانا اللہ کے رسول کو مانا اللہ کی کتاب ساب کتاب اور جزا و سزا کو مانا اگر یہ ماننا صرف اقرار باللسان کے درجے میں نہیں صرف ایک ڈاغما نہیں ہے ایک متوارس عقیدہ نہیں ہے ایک نسلی اور ریشیل کریڈ نہیں ہے بلکہ فی الواقع ان حقائق پر انسان کا ذہن مطمئن ہو چکا ہے اگر ان حقائق پر یقین اس کے دلوں میں جاگزی ہو گیا اور اس سے اس کا باطن منور ہو گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک کشبکش اس کے اپنے اندر پیدا ہو جائے ایک تصادم اس کی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں برپا ہو جائے گا ایک طرف نفس کے تقاضے انسان کا وہ کچھ محققین نے مثلا فرائیڈ نے مختلف نام دیئے ہیں کہیں وہ اسے اڈ کے نام سے تعبیر کرتا ہے کہیں وہ لیبیڈو کے نام سے تعبیر کرتا ہے یہ انسان کے انیمل انسپنکس جو بڑے موزور ہیں واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرائیڈ کا اگر مشاہدہ اسے اس طرف لے گیا کہ سیکس انسان میں ایک بہت پوٹنٹ فیکٹر ہے ایک بڑا محرک ہے اور بڑا قوی محرک ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے حقیقتا یہ سارا تمدن کا ہنگامہ اور یہاں کی چہل پہل واقعہ یہ کہ اسی کی بنیاد پر قائم اگر کسی اور مفقر نے اس حقیقت کی طرف اس کی خود توجہ ہوئی اور اس نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ پیٹ انسان کے اندر ایک بہت بڑا عامل اور بہت بڑا محرک ہے اس کی معاشی ضروریات اس کی بہت بڑے محرک کی حیثیت رکھتے ہیں اس کے اعمال کے لئے اس کی جد و جہود کے لئے تو اس میں ہرگز کوئی شک نہیں یہ بڑے موزور دعیات ہیں انسان کے اندر سے اُبھرنے والے یہ دعیات اپنی جگہ پر کسی صحیح اور غلط حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی تمیز کرنے سے قاسر ہیں یہ جذبات اندھے ہیں بہرے ہیں انہیں صرف اپنے تقاضے کی تسکین سے غرض بھوک اگر لگی ہے تو پیٹ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے جہنم کو بھر دیا جائے اگر شہوت کا جذبہ ابرا ہے تو اس کی خواہش صرف اپنی تسکین ہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا اور جائز کیا ہے اور زیادہ انسان کے اس حیوانی وجود کا تقاضہ اور کوئی نہیں لیکن اگر اللہ کے رسول کو مانا ہے ان کی طرف سے آئد کردہ حلال اور حرام کی قیود ان کی طرف سے صحیح اور غلط کی تمیز اور وہ حدود اللہ جیسے کہ ہم پڑھ چکے سورہ تغابن میں ایمان کا لازمی کوئی حرکت ایسی صادر نہیں ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو توڑ رہی تمہارے سارے وجود سے جو اعمال صادر ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے یا جیسے کہ ہم ابھی دیکھ چکے سورہ خجرات میں تمہاری آزادی جتنی رسی دراز ہے وہ کھونٹے کے گرد اتنا تو گھوم پھر سکتا ہے اس سے زائد نہیں یہ حدود اللہ ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہیں فرماتا ہے جو شخص اللہ کے حدود سے تجابوس کرے گا پھر وہ ہی ظالم ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کشمکش ہے جو ایمان کے نتیجے میں انسان کی شخصیت کے داخلی کارزار ایک داخلی میدان جنگ ہے جس میں شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی ایمان دل میں داخل ہوتا ہے جب تک نوک زبان پر ہے کوئی کشمکش نہیں صرف قول ہے کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ جیسے کہ ہمارے آئندہ پروفیس کچھ کیا جا رہا ہے اور عمل کسی اور چیز پر ہو رہا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی خیال کوئی نظریہ انسان کے باطن میں اتنا گہرہ اتر جائے کہ وہ یقین بن کر دل میں بیٹھ جائے تو اب اس کا ایک نتیجہ برامد ہوگا اور وہ تصادل ہے وہ کشمکش ہے اب ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ تمہاری چاہے بھوک ہو چاہے شہوت ہو چاہے کوئی اور جذبہ تمہارے باطن میں سے اُبھر رہا ہو اس کی تسکین اصلاً ناجائز نہیں ہے یہ فطری تقاضی ہیں لیکن یہ حلال اور حرام کے قیود اور حدود کے اندر اندر ان تمام حدوں کو ملہوز رکھتے ہوئے پورے کیے جانے چاہیے یہاں سے اس کشمکش کا آغاز ہو جاتا ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایل جہاد افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے اعلی جہاد کون سب سے افضل جہاد جوابنا اپرشاد فرماتے ہیں یہ نقطہ آغاز ہے جہاد کا سب سے اعلی اور افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرے اور اسے اللہ کی اطاعت کا عادی اور خوگر بنائے جیسے کہ ایک اور مقام پر حضور نے اشار فرمایا تم میں سے کوئی شخص حقیقی معنی میں مومن نہیں نفس اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں یہ بات میں حقیقت شرک کے زمن میں ارز کر چکا ہوں کہ شرک اس کی ایک بڑی ابتدائی اور بنیادی کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اس خواہش نفس کے معبود اس خدائی کے دعوے دار کہ نفس ماہ ہم کم طرز فرعون نیست میرا یہ نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے یہ خدا کے حکم سے سرطابی کرتا ہے اس کے حکم کے مقابلے میں اپنی چاہت اپنی پسند اپنا تقاضہ اپنی خواہش اس کو چاہتا ہے کہ مقدم رکھا جائے اس کو بالا تری اور بالا دستی حاصل ہو تو یہ کشمکش جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز ہے اچھی طرح جان لینا چاہیے جو لوگ اس مجاہدہ فی سبیل اللہ کے اس باطنی میدان کارزار میں کوئی فتح اور بالا دستی حاصل کیے بغیر باہر کے دشمنوں سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ خارج کے میدان میں اس راہ کے مجاہد بننے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بڑا خاتی ان سے بڑا غلط کار ان سے زیادہ خود دھوکے میں آیا ہوا فریب نفس میں آیا ہوا شخص کوئی نہیں اس نقطہ آغاز سے جہاد شروع ہوتا ہے پھر یہ باطن سے نکلتا ہے اور یہ ہوگی اس کی صحیح جس طریقے سے کہ ایک پودا زمین میں سے نکلے پھوٹے اور پھر پروان چڑھے مجاہدہ مان نفس کی یہ وہ وہ زمین کے اوپر جس طریقے سے کہ کچھ پودے پھیل جاتے ہیں تو اس کے لئے تو یہی ہے کہ یہ کسی بھی سیلاب کا اور کسی بہاہو کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتی یہ مجاہدہ معا نفس جب انسان کے باطن سے پھوٹتا ہے اب یہ اللہ کے دشمنوں سے اللہ کے دین کے دشمنوں سے مجاہدہ کشمکش جد و جہد اس کی صورت اختیار کرتا ہے اس کی اولین منزل نشر و اشاعت تبلیغ و تلقین دعوت یہ ہے در حقیقت اس مجاہدہ فی سبیل اللہ کا خارج میں جو پہلا حدف ہوگا وہ بات جو آپ نے حق مانی ہے اس کی حقانیت کا اعلان کیجئے اس کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کیجئے یہ آپ کی شرافت کا بھی تقاضہ ہے بڑی پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اگر آپ نے ایک حق کو قبول کیا ہے اسے حق جان کر اور اسے ایک دولت سمجھ کر نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر تو اب آپ کی شرافت کا تقاضہ یہ ہے آپ کے مروت کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے بھائیوں تک بھی اس دولت کو پہنچائیے ان کو اس دولت سے محروم دیکھنے پر دل کو کرنا چاہیے اگر فیلواقع خیر خواہی ہے فیلواقع شرافت اور مروت ہے انسانی شخصیت میں تو یہ اس کا لازمی اور بنتقی نتیجہ ہے پھر غیرت اور حمیت کا تقاضہ ہے اس حق کے لیے وہ حق جو ہے دنیا میں اس کی نشن و اشاعت اس کو پھیلانا یہ گویا کہ انسان کے اندر اس حق کے لیے غیرت اور حمیت ہے تو اس کا لازمی تقاضہ ہے یہ تبلیغ کہہ لیجئے یہ امر بالمعروف نہیں ان المنکر کا ابتدائی مرحلہ ہے اس میں تلقین ہے اس میں نصیحت ہے اس میں اس حق کی نشر و اشاعت ہے اس کا ابلاغ ہے اس ابلاغ کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہر دور میں جو بھی ذرائے مئسر ہوں گے وہ استعمال کیے جائیں اور بھرپور طریقے پر استعمال کیے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے اپنے اس زمانے میں جو ذرائے بھی ممکن تھے ان سب کو استعمال کیا ہے آپ کو صفحہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر بلکل عریاء ہو کر کسی بلند مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا جہاں سے وہ سب کو دور سے نظر آ سکے اور پھر نعرہ لگاتا تھا ہائے وہ صبح جو آنے والی تو لوگ اس کی طرف آتے تھے دورتے تھے لپکتے تھے سمجھ جاتے تھے کہ بڑی اہم بات ہے اور پھر وہ اپنی وہ خبر جو دینا چاہتا تھا وہ لوگوں کو مقام پر کھڑے ہوئے نعرہ لگایا لوگ جمع ہوئے آپ نے دعوت پیش کی یہ دوسری بات ہے کہ پورے مجمع میں سے کسی کے کان پر جو تک نہ رینگی اور آپ کے قریبی سب سے قریبی رشتے دار ابو لہب نے الفاظ یہ کہ تب من لکا لہذا جمعت نہ آپ کے ہاتھ جو بھی وسائل ممکن ہیں انفرادی ملاقاتیں بھی تھیں آپ گلیوں میں بھی تبلیغ فرماتے تھے جہاں کہیں کوئی قافلہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ کہیں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا وہاں پہنچ کر اپنی دعوت پیش فرماتے تھے حج کے ایام میں آپ کی دعوت سرگرمی پورے حروج کو پہنچ جاتی تھی ملک کے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ مختلف وادیوں میں گھوم رہے ہیں اور جہاں کہیں کسی قبیلے کا پڑاؤ دیکھا وہاں جا کر اپنی دعوت پیش کی ہے وہ نقشہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا میں آتا ہے کہ رب تکبارا سم انی دعوت جہارا سم انی آلن تو لہم واسر تو لہم اسرارا رب اے میرے رب اے میرے پروردگار میں نے اپنی اس قوم کو اکیلے اکیلے کر کے بھی پکارا ہے عام مجموع میں بھی انہیں دعوت دی میں تنہائی میں بھی ان سے ملا ہوں میں نے علی اعلان بھی یہ مرحلہ جہاد فی سبیل اللہ کا اولین مرحلہ اسے تبلیغ کہیے دعوت کہیے نشر و اشاعت کہیے اس میں بھی محنتیں لگیں گی اوقات صرف ہوں گے صلاحیتیں کھپیں گی باصلاحیت لوگ آئیں اور اپنی صلاحیتوں کو اس راہ میں صرف کریں ذہین اور فتیم نوجوان آگے بڑھیں اور وہ بلکہ آپ اسی کشمکش میں اسی کوشش میں اسی جدو جہد میں ہمتن مصروف ہو گئے اور چند دن کے اندر اندر عشرہ مبشرہ میں سے چھے اصحاب ہیں جن کو لاکر انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا یہ ہے اس مجاہدہ فی سبیل اللہ کی پہلی منزل یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جنگ کا مرحلہ تو کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں پندرہ برس کے بعد آیا ہے یہ تیرہ برس مکہ مکرمہ کے اور دو برس مدینہ منورہ کے مجاہدہ جاری ہے یہ جدو جہد یہ کشمکش یہ نظریاتی سطح پر یہ خیالات کا ٹکراؤ ہے یہ عقائد کا تصادم تھا جو جاری تھا اور اس میں لوگ اپنے مسئیبتیں بھی جہل رہے تھے جن لوگوں نے بھی نیا عقیدہ اختیار کیا اس دعوت پر لبیق کہا ان کے گھروں میں کشمکش شروع ہو گئی ان کی برادریوں میں کشمکش شروع ہو گئی ان کا تصادم جو ہے اپنے ماحول سے پوری شدت کے ساتھ شروع ہو گیا وہ ستائے گئے ان کو سیزائیں دی گئیں جس کا نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع کے اس آیت میں یہ قتال کا مرحلہ تو کہیں غزوہ بدر کا سند دو ہجری میں آرہ آئے لیکن پہلے پندرہ برس یہ کشم کش یہ تصادم جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ان کی تربیت ان کو ایک منظم جماعت کی شکل دینا یہ مجاہدہ تھا جو مسلسل پندرہ برس ہوتا رہا ہے تو مجاہدہ فی سبیل اللہ کی جو پہلی منزل تو مجاہدہ حجت قائم کر دی جائے خلق خدا یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ اے رب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تیرا دین کیا ہے تو چاہتا کیا ہے یہ چیز ہمارے ابھی آئندہ درس میں مضاحت کے ساتھ آئے گی کہ انبیاء کی بیست کی ایک بہت بڑی غرص قرار دی گئی یہ شہادت یہ گواہی یہ شہادت قولی بھی ہو عملی بھی ہو اللہ کی طرف سے خلق خدا پر حجت قائم کر دینا وہ یہ نہ کہ سکے کہ تیرا دین ہم تک پہنچایا نہیں گیا تیری بات ہمارے سامنے آئی ہی نہیں اگر کسی کے پاس تیرا دین تھا یا کسی پاس تیرا خجت ختم کرنا اس کے لیے محنتیں ہیں مشقتیں ہیں جد و جہد ہیں اوقات کا اور صلاحیتوں کا کھپانا اور لگانا ہے تاکہ کوئی دعی حق خلق خدا پر یہ حجت قائم کر دے کہ جو حق میرے پاس تھا میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا تم یہ نہ کہہ سکو گے کہ میں نے اس کے بیان میں کتمان سے اخفا سے کام لیا ہے میں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی یہ گویا کہ آپ اسے قطع عذر کہ لے اسے اتمام حجت کہ لے ان دونوں کو اپنے ذہن میں معین کر لیجے کہ مجاہدہ فی سبیل اللہ کی یہ اولین منزل ہے مجاہدہ فی سبیل اللہ کی یہ اولین منزل جس کے لیے ایک عنوان یا استلاح ہے شہادت علی الناس یہ ہمارے اس منتخب نساب میں اگلے درس کا موضوع ہے سورہ حج کی آخری آیت کی حوالے سے اس پر انشاءاللہ ابھی مزید تفصیل کے ساتھ کلام ہوگا کسی مجاہدہ فی سبیل اللہ کا جو آخری حدف ہے جو اس کی غایت قصوہ ہے جو اس کی آخری منزل ہے وہ یہ ہے کہ وہ حق اللہ ہی کے لیے یہ حق ہے کہ وہ حکم دے اور اس کا حکم مانا جائے خلق بھی اسی کی ہے تو امر بھی اسی کا ہونا چاہیے اللہ کی زمین اس پر اسی کا حکم نافذ ہونا چاہیے زمین بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے گویا کہ تمام حقائق میں یہ سب سے بڑی حقیقت ہے تمام حقوق میں یہ سب سے فائق حق ہے اس حق کے لیے اس کو بالفعل دنیا میں عملا اس کو نافذ کرنے کے لیے اب ایک مزید محنت درکار ہے مزید جد و جہد درکار ہے دعوت و تبلیغ اس کے لیے اپنی محنتیں ہیں اپنی کوششیں ہیں لیکن یہ کہ عموما ذہن میں رکھئے کہ تبلیغ کی سطح پر اگرچہ یہ مختلف نظام حائے تبلیغ سے معاملہ مختلف ہو جائے گا کہ اگر صرف کسی بے ضرر قسم کی بات کی تبلیغ کی جا رہی ہے جس جس میں کشمکش ہوگا لہذا یہ تصادم و کشمکش مکی دور میں بھی تھا لیکن آگے بڑھ کر مرحلہ آتا ہے جب یہ کہا جائے کہ ہم صرف مبلغ نہیں ہم صرف دعی نہیں ہم تو حق کو قائم کرنے کے لیے اٹھیں ہم اسے برپا کرنا چاہتے ہم صرف عدل اور انصاف کا واس مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں ظاہر بات ہے کہ جب دعوت یہ ہوگی کہ اللہ کا نظام عدل قائم کیا جائے نافذ کیا جائے رائج کیا جائے یہ صرف تبلیغ اور تلقین اور واضع نصیحت کا مرحلہ نہیں ہے بلکہ اقامت دین کا مرحلہ ہے یہ صرف کسی نظام کی برکات کو علمی سطح پر پیش کر دینا نہیں بلکہ اس نظام کو فی الواقع قائم اور نافذ کر دینے کا مرحلہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہاں تصادم اور شدت اختیار کرے گا مفادات پر جن کے آنچ آئے گی وہ اسے کبھی اور اس کی راہ روکنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے اب یہ کشمکش یہ تصادم انتہائی شدید اور حولناک صورت اختیار کرے گا تو اقامت دین غلب دین حق جس کے لیے ایک اسطلاح ہے قرآن مجید کی اظہار دین الحق علی دین کل اللہ کے دین حق کو نافذ کرنا غالب کرنا کل کے کل ادیان پر یا تمام کے تمام دین پر پوری کی پوری زندگی پر کہ زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنہ نہ رہ جائے یہ جدو جہود یہ کوشش اس میں واقعہ یہ ہے کہ کوئی خاک کتنا ہی ناپسند کرے یہ منزل کبھی نہیں آئے گی جب تک کے خاک اور خون کی جب تک کہ آگ اور خون کی ندیوں کو امور نہ کیا جائے جب تک کہ واقعتاً گردنیں نہ کٹیں جب تک خون نہ بہے اس لیے کہ یہ تصادم کسی نظام کے بدلنے کا تصادم وعظ اور نصیحت سے آگے بڑھ کر حدل اور انصاف کو بالفعل رائج کرنے کا معاملہ یہاں پر تصادم انتہائ شدت اختیار کر جاتا ہے اور بالفعل یہاں پھر جہاد قتال کی شکل اختیار کرتا ہے اس میں گویا کہ اس نقطہ عروج کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہی مجاہدہ مجاہدہ فی سبیل اللہ جس کا نقطہ آغاز مجاہدہ معن نفس انتجاہدہ نفس کا فی طاعت اللہ نفس انسانی سے پھر یہ جب خارج کی طرف آتا ہے تو یہ تبلیغ دین دعوت دین احقاق حق ابتال باطل حمر بالمعروف نہیں ان المنکر خیر کا دنیا میں نشر اور اس کی اشارت اور بدی کے خلاف تلقین کی وعظ اور نصیحت کی تمام قوتوں کو بروے کار لانا افہام و تفہیم کی ابلاغ کی تمام ممکن جو بھی ذرائع ہوں ان سب کو بروے کار لاکر اس حق کی نشر و اشارت اور باطل کے خلاف ایک جد و جہد یہ اس کا اولین مرحلہ ہے یہ اس کا اولین حدف ہے جس کا اصل مقصد ہے خلق خدا پر خدا کی طرف سے اتمام حجت کر دینا اور اس کے بعد اس کی بلند ترین منزل ہے اظہار دین الحق على دین کل پورے کے پورے دین پر پورے نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے جس کو قرآن مجید نہیں یوں کہتا ہے جنگ جاری رکھو تمہاری جنگ جاری رہنی چاہیے قرآن مجید کی اسطلاع میں اس زمین پر اللہ کی حکومت یہ ہے حق اور معصف اللہ نے اگر یہاں تسلط جمع ہوا ہے کسی اور کی حکومت ہے کسی اور کی مرضی رائج ہے تو یہ درحقیقت فتنہ ہے یہ فساد ہے یہ بغاوت ہے اس بغاوت کو فروہ کرنا اس فتنے نے قبول کیا ہے قلب اور ذہن کی متفقہ شہادت کے ساتھ قبول کیا ہے تو اس کا آپ سے منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ ہر اس نظام کو جس میں خدا کی مرضی اور خدا کے حکم کو فائنل سپریم آثورٹی کی حیثیہ سے قبول نہ کیا جائے وہ اسے حکومت غیر اللہ کا نظام یہ مجسم فتنہ اور مجسم فساد اور مجسم بغاوت ہے لہذا اس کے خلاف جان اور مال کے ساتھ اپنی جد و جہد اپنے جان اور مال کو اس میں کھپا دینا سینہ سپر ہو جانا دین کی حمایت میں اور مدافعت میں یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے ایسا لازمی نتیجہ کہ اگر ہے تو ایمان ہے اور اگر نہیں ہے تو واقعتاً ایمان نہیں یہ ایمان حقیقی کا رکن لازم ہے ہمارے اس دور انحطات میں جیسا کہ آغاز میں ارز کیا گیا اس جہاد فی سبیل اللہ پر دو ظلم تو وہ ہوئے کہ ایک اس کو جنگ کے مترادف قرار دے دیا گیا اس کی وسط اس کی ہماگیری اس کا نقطہ آغاز اس کی اندر وہ سارے مراحل جس میں دعوت و تبلیغ بھی ہے نشن و اشاعت بھی ہے جو لوگ قبول کر لیں ان کو منظم کر کے ان کو ایک نظم میں پیرو کر ایک منظم قوت کی شکل کہ مسلمانوں کی جنگ بہر حال بہر نو بہر کیفیت اس کو جہاد قرار دے دیا گیا اس طرح یہ جہاد کا لفظ انتہائی بدنام ہوا اس کے مقدس تصور کو بہت بری طرح مجروع کیا گیا اور تیسرا ظلم اس پر یہ ڈھایا گیا کہ اس جہاد کو فرائز دینی کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی سادش ہے کہیں یہ سادش بڑے ہی گھناونے انداز بھی ہوئی ہے جیسے کہ غلام احمد قادیانی نے کی کہ جہاد اور قتال اب اس دور میں بلکل منسوخ ہو گئے دین کے لئے قتال ہے مومن و حرام اب وہ دور گزر گیا اب صرف دلیل سے بات ہوگی صرف تبلیغ ہوگی یہ قتال اور جہاد جو ہے منسوخ ہو گئے لیکن یہ کہ ہم عام مسلمان بھی چاہے ان پر یہ الزام لگا دیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ خود ہمارے تصورات دینی میں اب یہ جہاد فی سبیل اللہ کسی فرض کی حیثیت سے موجود نہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے ہمیں یہ معلوم ہے روزہ فرض ہے ہم یہ جانتے ہے کہ زکاة فرض ہے صاحب نصاب پر ہمیں یہ معلوم ہے کہ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر لیکن یہ بات بالکل ذہن سے نکل گئی کہ جہاد بھی کوئی فرض عین ہے یہ کوئی جو کم سے کم چیزیں ضروری ہیں مسلمان معاشرے میں ایک فرض کی حیثیت سے کسی کو قبول کیا جانا اس کے لئے جو کم سے کم لوازم ہیں ان میں واقعاً جہاد کا نام نہیں بولی الاسلام وعلا خمس اس میں وہی پانچ چیزیں ہیں شہادت اللہ 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 وان محمد رسول اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَعِ زَكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَان وَحَجُّ الْبَيْتِ لیکن وہ ایمانِ حقیقی جس کی بنیاد پر آخرت میں معاملے تیہ ہوں گے وہ جس کی بنیاد پر کے کسی کو جو اس آخرت میں اللہ تعالی مومن قرار دے گا اس ایمانِ حقیقی کے ارکان دو ہیں ایک یقین جو قلب میں جاگزی ہو گیا ہو اور اس کا مظہرِ اولین اس کا نمائع ترین مظہر انسان کی عمل میں وہ جہاد ہے وہ کشمکش ہے وہ تصادم ہے اس میں جان اور مال کا کھپانا ہے اس کا نقطہِ آغاز ہے خود اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا قابند بنانے کے لئے اور اس کے لئے پھر ابتدائی مرحل ہے مرحلہ ہے دعوت و تبلیغ نشر و اشاعت تمام ممکنہ ذرائع ابلاق کو کام میں لاکر حق کی دعوت کو پھیلایا جائے اور اس کی آخری منزل یہ ہے کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ اس شخص نے اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کیا ہے اللہ کی مرضی کو نافذ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اس پر بالفعل قائم کر دیا ہے اسی طرح اس پورے قرے عرضی پر اللہ کے دین کو عملا نافذ کرنے کے لئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے جان اور مال لگائے تنمندھن سے کوشش کرے اور اگر ضرورت دعائی ہو تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مرتبہ شہادت حاصل کر لے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہ ہے اسلام میں جہاد کا وہ تصور جو اب ہمارے آئندہ دو درسوں میں مزید وضاحت کے ساتھ منقع ہو کر سامنے آئے گا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین